دنیا کی ہر سرزمین سے مجھے میسیجز آتے ہیں مختلف زبانوں میں بہرحال عدوی دنیا کے اس ہیرو کے ساتھ ایک نا ختم ہونے والا سفر کر رہا ہوں مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے بطور ایک ٹیم ہم نے اسے اچھا پیش کیا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک مکمل کام ہے جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل شاید تھوڑی سی گوگل ٹرانسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہم مردو نہیں سمجھتے اس لئے وہ گوگل ٹرانسٹیٹ کے ذریعے ترکی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم کافی مصروف ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم ہر کسی کے لئے اتنا زیادہ وقت نہیں نکال پاتے ہیں لیکن میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کی محبت اور دلچسپے سے بہت زیادہ واقف ہیں جب سے یہ ایموجیز آئی ہیں اس سے کام بہت آسان ہو گیا ہے بعض اوقات بہت سے لوگ ایموجیز کے ذریعے اپنی محبت اور خواہشات کا اظہار کرتے ہیں مطلب دل سے یا پھر گھوڑے تلوار وغیرہ بہت ساری مثالیں ہیں ہم ان کے ذریعے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں آسانی سے لیکن جیسا میں نے کہا یہ واقعی بہت دلچسپ ہے سچ کہوں تو میں یہ دلچسپ چیزیں بہت پسند کرتا ہوں میں ان لوگوں کی ایڈٹز دیکھتا ہوں اس لحاظ سے وہ ویڈیو اور سوشل میڈیا پر بہت عام اور غالب ہیں دراصل میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں میں بہت دلچسپ ترامیم دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں میں جب میں چھوٹا ساتھ تھا تو ایک سمر یوت کیمپ میں گیا تھا وہاں سب کچھ تھا یعنی ہر قسم کے ٹائکانڈو انگریزی اور مصوری ڈرامے بہت سے ازباخ تھے جب میں پرائمری سکول میں پڑھتا تھا مجھے یاد ہے پھر وہاں پر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ میرا علاقہ ہے میں وہاں پر بہت خوش تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے جاری رکھوں گا اور دیکھو وہ آج کا دن ہے بات کریں ہائی سکول یونیورسٹی کی وہی سے میں نے اس کام کو جاری رکھا کیونکہ مجھے اس کام سے بہت زیادہ دلچسپی ہے ہو سکتا ہے کہ باقی کاموں میں میری اتنی دلچسپی نہ ہو میرے محلے میں نہیں لیکن راستے میں ہاں آپ اتنا کیسے کھا لیتے ہیں وہ لوگ ایسی باتیں ہی کیا کرتے تھے جیسے کچھ ہو رہا ہے دراصل مجھے نہیں معلوم کہ کوئی کردار آپ سے دور ہو تو کیا محسوس کرتے ہیں اس کردار کو نبھانے سے آپ کا رشتہ اس سے مضبوط ہو جاتا ہے جس سے آپ قریب ہوں لہٰذا جیر کتائی سے دوری میرے فائدے میں ہی تھی میں اسے پوری طرح نبھانے کی کوشش کرتا ہوں دوسرے لفظوں میں ایسے سین تھے جن میں میں چاہتا تھا کہ اداکاری نہ کروں لیکن کچھ میں اداکاری نہ کرتا تو وہ سین پھیکے پڑ جاتے مزاق کے طور پر میں ان کے بارے میں نہیں جانتا لیکن میرا مطلب ہے کہ بہت سارے سین ہیں جو آئے اور جن کو کرنے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے مجھے یہ کردار اچھا لگا میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے اس سیزن میں ایک سین کے ساتھ بھی نائنصافی کی تو یہ دوسرے سین کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی متجسس نازک سا تفریح کرنے والا ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ غیر معقول ہے جہر کتائی کا کوئی فلٹر نہیں وہ کئی دفعہ حیران کر دیتا ہے کیونکہ بعض دفعہ وہ جس طرح سے جواب دیتا ہے وہ سیکھنے کے معاملے میں زدی ہے مجھے عجیب سلوک کرنا پڑا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں واقعی جو حقیقت سامنے آتی ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے اس لمحے میں جینا پڑتا ہے اس کے بعد ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اصل زندگی میں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جنگلی پن مجھے بہت زیادہ ہی پسند ہے میرا مطلب ہے بہت سارے سین ہیں جو واقعی مجھے بہت پسند ہیں دراصل جیر کھتائی جب سیکھنے کی عمل سے گزر رہا تھا تو مجھے وہ وقت پسند ہے تو اس سال کے بارے میں میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہوں گا جیر کھتائی نے دریافت کیا اس میں اضافہ کرتے ہوئے ترقی کی ایسا شخص جو اپنے کردار کے بارے میں جیٹا اکھٹا کر کے اسے خود تقلیق کرتا ہے اس سال اسے دوسری چیزیں سیکھنا کے زیادہ موقع ملا لیکن پہلے یوں کہلیں اس نے اسلام کو سیکھا اس نے اسے پہچانا پھر اسے محبت کا علم ہوا ایک باپ بیٹے کا رشتہ تھا اس کا خاندان نہیں تھا ایک باپ بیٹے کا رشتہ تھا پھر اس نے محبت کے بارے میں جانا اس کے ساتھ جیا پھر اسے کھو دیا اس نے عقیدت سیکھی اسے جیا اسے کھو دیا یا ہمیشہ اس کا مقصد عظیم تھا جو اس نے خود کو سنبھالے رکھا اور اپنے راستے پر گامزن رہا اسی لیے اس سفر میں میں نے جو بھی سین کیے ہیں انہیں کروا کر میں بہت خوش ہوا لیکن میں کسی ایک کو خاص نہیں کہہ سکتا اس سے سیکھی ہر چیز نے اسے مزید انمول بنایا اور اس طرح جیرکو تائے جاری رہا ان سب کے لیے ایک مثال ہے تو ایک سین ہے قدیم خاص طور پر ہماری ایک بہت قدیم ثقافت میں سے ایک ہے چاہے فاصلے ہوں پر حقیقت میں ایک مٹھی کی مانند ہے میں ایک قدیم ثقافت کا سوچتا ہوں جہاں ہم ایک جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نہیں کبھی نہیں گیا تاہم میرے اندر تجسس ہے مجھے سفر کرنا واقعی پسند ہے میں اپنے پلانس کا کچھ کہنی سکتا ہوں لیکن میرا مطلب ہے یقیناً کسی دن ہندوستان جاؤں گا معلوم نہیں کس دن یقیناً میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تھوڑا سا مسالے دار نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ مسالے کا شوقین شخص نہیں ہوں لیکن میں دوبارہ ضرور کوشش کروں گا بولی ووڈ تقریباً ترقی آفتہ ہے میں اتنے قریب سے اسے فالو نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں بسے یہ ایک ایسی سنت ہے جہاں پر بہت سارے آرٹس تیار ہوئے آمیر خان با مقابلہ باقی جن کے نام ہم یقیناً جانتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر بہت سا کام ہو رہا ہے بہت سی جگہوں پر اچھے کام دیکھتے ہیں اس پورے جغرافیہ کی بات کریں تو بہت سی اچھے کام بھی ہو رہے ہیں لیکن آپ نے کیا یہ نام ہالی ووڈ میں دیکھا مجھے نام یاد نہیں میں معذرت چاہتا ہوں مجھے نام یاد نہیں رہا واقعی شرمندی کی محسوس کر رہا ہوں میں میں ان سے آگا بھی ہوں اور میں انہیں دیکھتا بھی ہوں ڈراما وغیرہ کی وساطت سے کیا خوب راستہ بن چکا ہے انسان کو ایک دوسرے کے بارے میں خبر نہیں ہوتی مگر ایک کتاب، ڈراما، شیر ایک دوسرے کو آپس میں قریب کر دیتے ہیں بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ یہ تعلقات مزید مضبوط تعلقات میں بدلیں گے ہمیں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی